شیخ العزی صدرت مولانا عزائید الراجد صلی اللہ علیہ وسلم ونؤمن به ما نتبطل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من يعده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان نسجیدنا وسندنا ومولانا محمد عبوه ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وزواجہ وبناتہی واطباعہی اجمعی حضرت علماء کرام محترم مذرگو دوستو بھائیو ساسیو جہاں میں حنفیہ قارب الاسلام جہلن کا سالانہ اجتماع ہے اور میں جب بھی حاضری ہوتی ہے یہ حاضری نسبتوں کے حوالے سے ہوتی ہے یہ ہمارے مذرگوں کی دگر ہے کابر کی دگر ہے حضرگ یاد آتے ہیں پرانی حیفیات زین کے سامنے نگاہ کے سامنے بھو جاتی ہیں حضرت قائد اہر سنت حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب رحمت اللہ رہے ہیں مجاہد اہر سنت حضرت مولانا عبدالعطیب جیروی رحمت اللہ رہے ہیں حضرت مولانا حقیم سید علی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں حضرت مولانا غلام یعیہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں اور ہمارے بھائی حضرت مولانا قاریخ ویبن صاحب عمر رحمہ اللہ تعالی ان مذرگوں کی یاد ہے اور نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند کر فرمائیں ہمارے مولانا مقی عمر شریف صاحب ان کی یادگار باقی ہیں ان بار ہے اللہ تعالیٰ صحت ایک کاملہ باقی سے عطا فرمائیں ہمارے عزیز قریب وقر صدیق صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے بلندوں کی یاد کو اپنے بھائیوں کے حمراہ اپنے رفاقہ کے حمراہ ساکزہ کے حمراہ معاوین کے حمراہ ہمیشہ عباد رکھنے کی توفیت ہے دو تین باتیں مختصر حضرت کروں گا دو باتیں تو مدرسے کے حوالے سے اور ایک حالہ کے حاضرہ کے حوالے سے لہمین حرفیہ علیہ السلام میں بہت بڑا مرکز ہے تعلیم کا ہی نہیں مشن کا ایک عفیدے کا ایک جد جہد کا ہمیشہ سے مرکز جل آ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا مدارس کی تعلیم کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے عام طور پر کچھ بغالتیں پائی جاتے ہیں غلط شہمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے دو کا ذکر کرنا ایک بات تو یہ ہم بھی بس آفات روہ روی میں ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ مدارس میں قدیم تعلیم ہوتی ہے اور آج کے تعلیمی داروں میں جدید تعلیم ہوتی ہے مدارس میں قدیم تعلیم ہوتی ہے اور سکول یونیسٹی میں کونسی تعلیم ہوتی ہے جدید تعلیم فظاہر تناظر یہی ہے مجھے جدید تعلیم سے انکار نہیں ہے یونیسٹی کاللیس کی تعلیم کو میں بھی خائل ہوں اور ضرورت سمجھتا ہوں سے قوم کی ضرورت ہے سوسائٹی کی ضرورت ہے لیکن مجھے اس تقابل میں قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم کو قدیم کہنے میں مجھے استعال ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں میں قدیم اور حادث کی بحث میں نہیں جا رہا قدیم اور جدید کی بحث میں جا رہا جہاں قدیم اور حادث کی بحث ہوگی وہاں قرآن قدیم ہے برا ایمان ہے لیکن قدیم اور حادث کی حوالے سے نہیں قدیم اور جدید کی حوالے سے میری زبان پر قرآن پاک کے لئے یہ قدیم کا لفظ نہیں کرتا قدیم اسے کہتے ہیں جس کا زمانہ گزر چکا ہو اور جدید اسے کہتے ہیں جو اس کی جگہ نہیں چیزہ ہے قدیم کسے کہا جاتا ہے جس کا زمانہ گزر چکا ہو اور جدید وہ ہوتا ہے جو اس کی جگہ نہیں قرآن پاک کا زمانہ گزر گیا قرآن پاک کا زمانہ ہے یا ختم ہو گیا ہے رحمہ اللہ اور کب تک ہے قرآن پاک کی کرم کب تک ہے قرآن پاک کا پیڑڈ کب تک ہے جب تک اس کا پیڑڈ ہے یہ قدیم کیسے ہو جائے گا میری گزارے سمجھ میں آئیے جب تک اس کا پیڑڈ باقی ہے دیکھیں پاکستان میں دستور نافذ ہوئے سپن کا ہوا باسک کا ہوا اب تہتر کا ہے وہ تو ختم ہو گئے اس لیے قدیم دستور ہیں تہتر کے اب تک باقی ہے یہ قدیم دستور ہے یا وجود دستور ہے تولاد کو آپ قدیم کہنے ہیں انجیل کو قدیم کہنے ہیں زبور کو قدیم کہنے ہیں قرآن پاک قدیم نہیں ہے قرآن پاک کل بھی تازہ تھا آج بھی تازہ ہے کل قیامت تک کیا رہے گا تازہ رہے گا قرآن پاک جب صفا کی پہاڑی پر نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت سے رہ کر جب قیامت سے پہلے آخری نشانے کے طور پر قرآن پاک کے اولاد سے الفاظ اتھالیے جائیں گے تب تک قرآن پاک کا زمانہ ہے قرآن پاک کا پیلڈ ہے اور قرآن پاک کو قدیم جدید کی حوالے سے قدیم کہنا مجھے تو اچھا نہیں رکھتا پتہ نہیں مرمائی کلام کیا فرما جائیں بیس ایک قدم آگے بڑھو گا اگر تقابل کرنا ہے تو پھر تقابل ذرا تھوڑا سا اور تھوڑا سا کرنی ہے جائیں میں بالکل قائم ہوں کالج کی تعلیم کبھی یونیسٹی کا تعلیم کبھی اور اس کو سایٹی کی ضرورت سمجھتا ہوں لیکن کالج اور یونیسٹی کے تعلیم دیتے ہیں وہ حال کی تعلیم کس کی تعلیم ہے اور قرآن پاک مستقبل کی تعلیم ترہا تھوڑا غور فرمائے ہمارے ہاں کالج میں سائنس پڑھائی جاتی ہے جو سائنس آج پڑھائی جاتی ہے سو سال پہلے کی سو سال بعد ہوگی حال کی ہے ریاضی پڑھائی جاتی ہے ریاضی سو سال پہلے کی ریاضی اور تھی اور سو سال بعد کی اور ہوگی آج کی ریاضی حال کی ریاضی ہے ٹکنالوجی پڑھائی جاتی ہے آج سے سو سال پہلے کی ٹکنالوجی اور تھی آج کی ٹکنالوجی اور ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ پچاس سال باگ بھی یہی ٹکنالوجی باقی رہے گا آج سے سو سال پہلے کی ٹکنالوجی اور ہوگی اس لئے اگر تقابل کرنا ہے تو یہ ہے کہ آج کی تعلیم میرے سکول میں میرے کالنگ میں میرے یورسٹی میں جو تعلیم کی جاتی ہے یہ حال کی تعلیم ہے مستقبل میں اس تعلیم کا باقی اس شکل میں رہنا ضروری نہیں ہے اس شکل میں موجودہ شکل میں اس تعلیم کا مستقبل میں باقی رہنا ممکن بھی نہیں ہے لیکن قرآن پاک آج سے ہزار سال پہلے کا بھی تھا اسی شکل میں آج بھی ہے اسی شکل میں اور اگر ہزار سال اور ہیں باقی اللہ کو بتا ہے تو ہزار سال بعد کا بھی اسی شکل میں یہی رہے گا اس لئے قرآن پاک کے حوالے سے بھی یا اس کرتا ہوں یہ قدیم تعلیم نہیں ہے یہ تو مستقبل کی تعلیم بھی ہے اور یہ وہ بات ہے جس کو آج کا عالمی دانشور بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے قرآن پاک مستقبل کی تعلیم ہے آنے والے دور کی تعلیم ہے کیسے کئی دفعہ حوالہ دے تکا ہوں آج بھی دوں گا پاپا اے روم نے ایک کمیٹی بنائی دنیا کے معاشر نظام کا جائزہ لینے کے لئے پاپا اے روم کی کمیٹی تھی نیسائیوں کے تھی ایٹالین تھی ریپورٹ دی کہ موجودہ معاشر نظام دنیا کا چلنے والا نہیں ہے اگر دنیا کو صحیح معنی میں کوئی صحیح معاشر نظام دینا ہے تو ان قصودوں کو اپنانا ہوگا جو قرآن کیا رہا ہے کہو جیے قرآن حال کی تعلیم ہے یا مستقبل کی قرآن حال کی تعلیم ہے یا مستقبل کی حال کی تو ہے ماضی کی بھی ہے حال کی بھی ہے مستقبل کی بھی ہے قرآن پاک کی ضرورت تھبارے مستقبل کو بھی ہے اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں اپنے مستقبل کے حوالے سے قرآن پاک کی ضرورت جن بگن زیادہ محسن ہوتی جا رہی ہے ہمیں تو ہے ہی آج کی عالمی دانش بھی دنیا کی جدید ترین دانش بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہماری مستقبل کی علمی فکری اخلاقی روحانی ضروریات اگر کئی سے پوری ہو سکتی ہیں تو کہاں سے ہو سکتی ہیں قرآن پاک جس پلویسیوں شواہر پیش کر سکتا ہوں اس لیے قرآن پاک تو ایڈوانس کر دیئے بھئی یہ مذہب سے ماضی کی تعلیم ہی دے رہے ہیں یہ مذہب سے ایڈوانس کر دیئے کی تعلیم آنے والے دور کی ضروریات کی تعلیم دے رہے ہیں جس تعلیم کی آج سے آج بھی ضرورت ہے جو جو وقت گزرتا جائے گا اس تعلیم کی ضرورت دنیا کو بڑھتی جائے گی اور یہ بات بلکل پہ شدہ سنجھے تاریخ کے ایک تعلیم کے طور پر پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں آنے والا دور قرآن کا ہے دنیا کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے نہ معاشیات کی حوالے سے نہ اخلاقیات کی حوالے سے نہ معاشرت کی حوالے سے دنیا کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے اصولوں کی طرف آئے سیاست میں بھی معاشرت میں بھی معیشت میں بھی اخلاقیات میں بھی اور روحاریات پر تو ہے اس لیے میں یہ اصکرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو قدیم جدید کی تقسیم میں نہ ڈالیں قرآن پاک ماضی کی کتاب بھی ہے حال کی کتاب بھی ہے اور مستقل بھی ہے بلکہ مغربی دانشوروں سے جب مستقل باقب موقع ملتا ہے تمہیں یہ کہا کہتا ہوں یاد تمہیں تو مدرسے کا شکر گدار ہونا چاہیے یعنی بات در توجہ سرونے میں کیا بھی رہنا رہا ہوں مغربی دانشوروں کو اس مدرسے کا شکر گدار ہونا چاہیے کہ جس تعلیم کی ضرورت مغرب کو سو سال بعد پیش آ سکتی ہے اور جس کی مستقبل میں ضرورت آج بھی مغرب محسوس کرنے لگا ہے وہ تعلیم سوال کے کس نے رکھی ہوئی ہے کون اس کے خوالے ہوئے ہیں کون اس کا تصرف قائم رکھے ہوئے ہیں مستقبل کو تو مغرب کو اور آج کی دنیا کو اس مدرسے کا شکر گدار ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم جس کی ہمیں مستقبل میں ضرورت پیش آ سکتی ہے آ سکتی ہے نہیں آئے گی وہ تعلیم دنیا میں کہیں دی جا رہی ہے سوائس مدرسے کے چلیں چھوڑیں آج عیسائی بائبل پڑھا رہا ہے سکور یونیورسٹی میں انجیل پڑھا ہی جا رہی ہے پوراک پڑھا ہی جا رہی ہے پوراک پڑھا ہی جا رہا ہے پڑھا ہی جاتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ دنیا کی گلوبل سوائسٹی کے فکری علمی دینی روحانی اخلاقی تقاضی پورے کرے گا اس لیے ایک بات تو میں نے یہاں دوسری بات دنیا کے بہت سے لوگ مغالقے میں ہیں ہم بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کہ دین اس لیے باقی ہے کہ مدرسہ باقی اس لیے مدرسہ پیچھے پڑھے ہوئے ہیں بند کرو ختم کرو اس کو بحدود کرو اس کو دباؤ میں رکھو سکارچر کرو یہ ساری کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں وہ یہ سنجھے بیٹھے ہیں مغرب ایک بات سنجھے بیٹھے ہیں کہ مغرب کے راستے میں رکاوٹ صرف دین ہے مغرب کی مادر پدر آزاد سوسائٹی کے دنیا پر غلبے کے راستے میں رکاوٹ صرف کیا ہے دین ہے یہ دین جب تک باقی ہے کم از کم مسلم سوسائٹی میں تو مغرب کا ثقافتی اور فکری غلبان نہیں ہو سکتا یہ رکاوٹ ہوں گے بہت بڑا بریکر ہے اتنا بڑا بریکر ہے بریکر نہیں ہے تو کریکر ہے بہت بڑا بریکر ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ دین رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کیسے ہتا ہے جائے دوسری بات ان کے ذہن میں یہ ہے کہ دین باقی ہے کس کی وجہ سے مدرسے کی وجہ سے اس لیے دین کو ختم کرنے کے لیے یا دین کو کارگر کرنے کے لیے کس کو قابو کرو مدرسے ساری دنیا لگی ہوئی ہے میں اس کے لئے تو میرے بھائی مغالق ہے آپ کو قرآن مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے مدرسہ قرآن کی وجہ سے بہت بڑا مغالق ہے یہ کہ قرآن اس لیے باقی ہے مدرسہ باقی ہے مدرسہ نہیں رہے گا تو قرآن نہیں رہے گا یہ مغالق ہے جتنی جلدی یہ مغالق دور کر لیا جائے ٹھیک ہے قرآن مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے ایمانت کی بات ہے نہیں ہے مدرسہ قرآن کی وجہ سے ہے قرآن پاک تو اللہ پاک نے ہمارے حوالے ہی نہیں کیا پہلی کتابیں حوالے کی تھی امسطح فردو بن کتاب اللہ تورات حوالے کی تھی پڑو بھی عمل بھی کرو حفاظت بھی کرو انجیل حوالے کی تھی پڑو بھی عمل بھی کرو حفاظت بھی کرو قرآن کی باری آئی تو اللہ پاک نے تمہارے حوالے نہیں کر رہا ہوں چلتوں تم nou بات کی بات تھی انجیل کی بات تھی ضبور کی بات تھی تو قرآن پاک نے کیا کہا بِوَسْتُ اَخْتِلُّوَ بِنْ كِتَابِ اللَّهِ ان سے توراق اور انجیل اور زبور کی حفاظت کا تقاضہ کیا گیا تھا نہیں کر سکے قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیا کہا اس کی حفاظت کا ذبادار کون ہے فَمَمْ مَنْ مَنْ اِنَّا نَحْمُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُورَ اور یہ چیلنج کرتے کیا قرآن پاک قرآن پاک کے دو چیلنج ہیں آج بھی قائم ہیں چودہ سو سال پہلے بھی یہ چیلنج اسی طرح قائم تھے اور آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک رہیں گے ایک چیلنج تو وہی جیسا ہم ذکر کرتے ہیں قِنْ قُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَنْ مَنْزَّلْنَا عَلَعَبْدِنَا فَاتُو بِصُورَةٍ مِّمْمِسْلِ وَدْعُوا شُهَدَاتِ مِنْدُورِ اللَّهِ لَاوْا ایک صورت لیاو یا ایک لیاو ایک چیلنج اور بھی ہے قرآن پاک کا قرآن پاک کا چیلنج کیا قرآن پاک نے چیلنج کے لحظے میں کہا ہے فرمایا اللہ تعبیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جہاں ہماری آیات میں یہ قرآن پاک کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اِنَّ الَّذِينِ جِ رَحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا يَفْتَوْنَا عَلِيْنَا یہ قرآن پاک کیا ہے ذکر آیتِ کریمہ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَوْتَ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلَ مُنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقِ دوسرے جہاں ہے قرآن پاک کا یہ ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ یہ کتاب عزیز بھی ہے کتاب و نازیز غالب کی کتاب تو ہے ہی خود بھی غالب کتاب ہے فرما باطل قیامت تک دائیں بائیں آگے پیٹھے سے جتنا مرز ہی دور لگا لیں اس قرآن پاک میں گزنے کا راستہ نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی دوباری خود اٹھائی ہے کر رہا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ قرآن پاک کا اجازت نہیں ہے یہ اللہ پاک کا حفاظتی سسٹم نہیں ہے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا آج بھی دنیا میں کس کتاب کے سب سے زیادہ حافظ ہے کسی اور کے ہیں بھی اور قرآن پاک کے کتنے ہیں پانچ سال پہلے کی ایک ریپورٹ میں یہاں بھی ذکر کی تھی کیا کرتا ہوں ایک امریکی ادارہ نے سروے کیا اور کہا قرآن پاک کے حافظ تیرہ میلین ہے ایک کروڑ تیس لاکھ یا خیلے پانچ سال میں کم ہوئے ہوگے زیادہ ہوئے ہوگے دبل تو یقیناً ہے دبل تو یقیناً ہے اس دور میں اللہ پاک نے کہا اس کی فاق میں کر رہا ہوں یہ میرے ذمہ ہے قرآن تو ہے اور قرآن پاک رہے گا کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک دفعہ اللہ پاک کے اپنے نظام ہے وہ بے نیاز ہے لندن میں علیہ آفظ الابریلی میں جانے کے اتفاق ہوا حضرت بارنا سعید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں نے ان کے ساتھ تھا پڑے بازاو قادمی پڑے بازاو قادمی کتابی زوق تو بہت بلند تھا ان کا بیسے بھی بڑے آدمی تھے تو وہاں قرآن پاک کے ایک رسخہ دیکھا قرآن پاک کے اونی دینل چار پانچ رسخوں میں سے ایک مصف عثمانی میں نے خود ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھا اور یہ ایک خود پڑھا ہے میں نے کتابہو عثوان بن عفان یہ قرآن کس نے لکھا ہے حضرت عثمان نے لکھا ہے اور اس پر بادشاہوں کی بورے دیکھی میں نے سلطان سلیم اگل کی اس پر جہانگیر کی شاہ جہان کی سرزیوں کی بورے بھی دیکھی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہوا ہے میں قرآن پاک اٹھا کر ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس پر لگاہ کرتی میری یا اللہ تو کتنا بینیاز ہے قرآن پاک کے اونیجنل لسے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے صاحبی حفاظت کون کر رہا ہے کس کی حفاظت کر رہا ہے یا اللہ تو کتنا بینیاز ہے قرآن پاک کے اونیجنل لسے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے پونڈ کن کے خرچ ہو رہے ہیں سسٹم کن کا ہے نہیں صرف حفاظت نہیں کروا رہا اوپر لکھا ہوا ہے پوری سنت لکھی ہوئی ہے کہ یہ یہ قرآن پاک کا یہ نستہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن اکفان نے لکھا تھا اور فلان فلان ذریعے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے یہاں حفاظت سے رکھا ہوا ہے میں نے کہا یا اللہ اس کی حفاظت نہیں کروا رہا اس کی اوریجنل ہونے کی اس کی قارنٹی بھی کس سے دلوارا سنت بھی کس سے دلوارا ایک اوریجنل ہی ہے قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ پاک خود کر رہا ہے قرآن پاک ہے تو مذر سے بھی ہے اور جب تک قرآن پاک ہے اس وقت تک مذر سے رہیں گے نا مدرسہ قرآن کی حفاظت نہیں کر رہا قرآن مدرسہ کی حفاظت کبھی کبھی ہمیں بھی والتہ ہو جاتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی حفاظت کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو دین کے ساتھ لگ کر قرآن پاک کے ساتھ جڑ کر اپنی حفاظت کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں قرآن ہماری حفاظت کر رہے ہیں کشتی نوم میں بیٹھ کر کشتی کا کیا فائدہ کا ہے ہم خود اپنے آپ بچاؤ کر رہے ہیں دنیا بھی اپنی حفاظت کر رہے ہیں آخرت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں وہ ایک فارسی کا شعر ہے میں یہ کہا ان کو بھی مغالطہ دور کر لینا چاہیے جو مدرسوں کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ مدرسہ بند ہوگا تو قرآن پاک کی تعلیم محدود ہوگی قرآن پاک ختم ہوگا نعوذ باللہ قرآن پاک بھی رہے گا اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والے مدرسے بھی رہیں گے اور ہمیں بھی مغالطے میں رہنا چاہیے قرآن پاک اللہ پاک خدمت دیتا ہے اسباب ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے نہ شکری بھی نہیں ہے نہ قدری بھی نہیں ہے لیکن فارسی کا شعر ہے منت منہ کہ خدمت سلطہ ہمیں کنیں منت عضو شناس کہ خدمت گزاشتہ بادشاہ کی خدمت کا موقع ملتا ہے نا تو بادشاہ پر احسان مجدتا ہو میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں بادشاہ کا احسان مانگا کہ تمہیں اپنی خدمت کو موقع اس لیے ہمیں بھی اپنی نیت رخ صحیح رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی حفاظت کر رہے ہیں اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو کر جتنی عضیتیں ملتی ہیں خدا کی قسم ہے تو حق و یقین درجہ کی بات کرتا ہوں جتنی عزتیں قرآن پاک کی وجہ سے ملتی ہیں دنیا کی کسی چیز میں نہیں جتنا احترام جتنی عزت قرآن پاک کی نسبت سے ملتی ہے تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی ہے پہلی بات کیا عرض کی تھی کہ قرآن پاک ماضی کی تعلیم نہیں ہے قرآن پاک حال کی تعلیم بھی ہے مستقبل کی تعلیم بھی ہے یہ ایڈوانس سٹیڈی ہے مستقبل کی ضروریات بھی قرآن پوری کر رہا ہے اور دوسری بات قرآن پاک مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہے مدرسے قرآن پاک کی وجہ سے ہیں ہم قرآن پاک کی حفاظت نہیں کر رہے قرآن پاک کے ساتھ مابستہ ہو کر اپنی حفاظت سے کر رہے یہ ایک بات کچھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں تو تحسر ہوں آج کی صورتحال میں سب سے کرنٹی شو اور سب سے اہم مسئلہ کونسا ہے کیوں جی کونسا مسئلہ تحفظِ حرمین یمن مشرقِ بستہ تم بھی بات نہیں کرتا دو تین جملے ہیں پہلی بات یہ ہمیں پتہ نہیں کہا سے مغالفہ لگیا ہے کہ یہ یمن کی جنگ ہے ہمیں غیر جاندگار رہنے سے یہ مغالفہ ہو جاتا ہے انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے قوموں کو بھی ہو جاتا ہے یمن کی آپ کو کھانے جنگی ہمیں غیر جاندگار رہنا چاہیے نہیں بھائی یمن کی کھانے جنگی نہیں ہے یہ پورے مشتے کے وسطہ میں پھیلی ہوئی آگ ہے یمن کی دو قوموں کی جنگ نہیں ہے یہ یہ پورے مشتے کے وسطہ میں پھیلی ہوئی آگ ہے میں اشارت نہیں کروں گا قدستہ چالیس سال سے سعودیہ کے گرد جو غیرہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے شام میں عراق میں بہرین میں لبنان میں اور اب یمن میں یہ جمن کی جنگ ہے یہ جمن کی جنگ ہے یہ حرمین شریفین کے گئے چاروں طرف سے جو غیرہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور غیرہ ڈالا جا چکا ہے یہ یمن کی جنگ نہیں یہ حرمین شریفین کا ماحول تبدیل کرنے کی جنگ ہے یہ حرمین شریفین کا ماحول تبدیل کرنے کی جنگ ہے اور یہ گزستہ چالیس سال سے چل رہی ہے اب آخری مرحلے میں آئی ہے دو لفظوں میں پوچھنا چاہو گا حرمین شریفین پہ موجودہ صورتحال ہمارے سعودی بھائی ہیں غلطیاں ان سے بے شمار ہوئی ہمیں بھی ان سے غلطیوں کی شکایت لیکن اب یہ دو اور دو چار کے سوال کے سوا کوئی چارہ ایکار نہیں ہے حرمین کے گرد موجودہ ماحول کو ترجیل دے گے یا ایران جو ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو ترجیل دے گیا کیوں نہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے آپ نے دونوں میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے حکملانوں نے بھی قوم نے بھی حرمین شریفین پر دولت فاطمیہ کی واپسی منظور ہے یا موجودہ صورتحال پر خلال کریں گے آپ دولت فاطمیہ کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اور تیاریاں ہو گئی ہیں میں حکملانوں سے ایک بات بوٹو کرنا چاہتا ہوں گا شیاسی مسئلہ تھے حلاقائی کشمکش اپنے مقام پر لیکن حرمین شریفین کے ماحول کو دولت فاطمیہ کے دور میں واپس جانے کی اجازت نہیں دے گے ہمیں حرمین شریفین میں سلفی بھی منظور ہیں شوافع ہو تب بھی منظور ہیں مالکی آجائے تب بھی ہمارے سراخوں پر ہمبلی ہو تمہارے سراخوں پر ظواہر ہو ہمارے سراخوں پر لیکن حرمین شریفین کے ماحول میں ایران کا کنسول ہم منظور نہیں کریں گے نہیں برداشت کریں گے یہ آپ کو دو ٹوپ فیصلہ کرنا ہوگا یہ یمن کی جنگ نہیں ہے یہ مشرق وستا کی وہ کشمکش ہے جو حرمین شریفین کے ماحول کو اور حرمین شریفین کے ارد گرد کی صورتحال کو تبدین کرنے کے لیے چاریس سال سے جاری ہے اب آخری مراحل میں ہے آپ کو فیصلہ خود کرنا رہا کرنا ہوگا اور انشاءاللہ والعظیر ہمارے حروران اتنی متزید ہارٹوشار کر رہے ہیں امت مسلمہ حرمین شریفین کی حضرت کے لیے متحد ہے اور حرمین شریفین کے حوالے سے کسی غلط کارک کے غلط آزائم کو پورا کرنے کی جادت نہیں ہے شریفین کارک کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی